تو دوستو آج دسمبر کی تیس تاریخ ہے اور آج سے ایک سال پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا فری سبسیٹیوٹ آف کوکو پیٹ جو بھی میرے دوست گارڈننگ کرتے ہیں اور گارڈننگ پر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اور اپنے پودھوں کی مٹی کو بلکل لائٹ ویٹ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو فری سبسیٹیوٹ آف کوکو پیٹ یا کہہ سکتا ہوں کہ کوکو پیٹ کے مفت کے وکلپ کیونکہ کوکو پیٹ تھوڑا سا مہنگا رہتا ہے اور اس کے اگر فری کی کچھ سبسیٹیوٹ مل جائیں تو وہ بہت ہی صحیح رہتا ہے تو جن میرے دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ لی جیگہ ویڈیو بہت کام کی تھی بہت یوسفل ویڈیو تھی ٹھیک اسی طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایک جو فنجی سائیڈ کے فری سبسیٹیوٹ کہہ سکتا ہوں یا پھر بلکل کم لاغت کے جس میں بلکل بھی لاغت نہ آیا آپ کی اس طرح کے کچھ سبسیٹیوٹ شیئر کروں گا حالکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بلکل ٹوٹلی فنجی سائیڈ کی طرح ہی ورک کریں گے لیکن کافی حد تک اگر آپ اس کا ریگولر گارڈننگ میں یوز کریں گے تو آپ کے پودھے جو ہیں وہ فنگس سے فری رہیں گے ہم لوگ گارڈننگ کریں اور گارڈننگ میں فنگس نہ آئے پودھوں پر یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے چاہے آپ فولوں والے پودھے گروہ کیجئے چاہے آپ سبجیوں کے پودھے گروہ کیجئے سبھی میں فنگس آنا ایک بلکل کومن سی بات ہے بلکل نارمل سی بات ہے فنگس بہت طرح کا ہو سکتا ہے فنگس آپ کے پودھوں کی جڑوں میں آپ کے پودھوں کی پتیوں پر یا پھر آپ کے پودھوں کی سٹمز پر بھی ہو سکتا ہے پودھوں کی پتیوں کا سفید رنگ کا رہنا ان پر کالے کالے دھبے پڑنا یا پھر پتیوں کا پیلا ہو کر بار بار گرنا یہ سبھی فنگس کا ایک سائن رہتا ہے تو چلیے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو وکلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فنجی سائیڈ کا یہ دیکھئے یہ راک ہے یہ وڈیش ہے لکڑی کی جو راک ہے اس کو وڈیش جس کو بولتے ہیں وہ یہ چیز ہے اس موسم میں اکثر ہم سردی کے موسم میں لکڑی کو جلاتے ہیں ہاتھ سیکھنے کے لیے تو اس کی جو راک بچ جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں پودھوں سے فنگس کو دور کرنے کے لیے اور تو اور یہ بہت طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہیں پودھوں سے ان کو بھی دور رکھتی ہے تو ایک بہت ہی بہترین وکلپ کہہ سکتا ہوں اس کو میں دوسرا اس راک کے اندر جو ہائی کیلشیم اور ہائی پوٹیشیم بھی رہتا ہے ایک قسم کا یہ فرٹلائزر کا ورگ بھی کرتی ہے فولوں والے پودھوں کے لیے اگر آپ کے پودھوں کی کلیاں گرتی رہتی ہیں تو آپ اس چیز کا استعمال کیجئے اس میں ہائی کیلشیم رہتا ہے یہ بہت حد تک جو پودھوں کی کلیاں ان کو گرنے سے روک بھی دیتی ہے بہت جو جروری بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کا استعمال کتنا کرنا چاہیے اگر آپ اس چیز کا استعمال گملے کی مٹی کے لیے کر رہے ہیں تو گملے کی مٹی کو یہ الکالائن بھی بناتا ہے جن پودھوں کی مٹی ایسیڈک چاہیے ہوتی ہے ان کی مٹی کا پی ایچ یہ چینج کر دیتا ہے اس لیے اس کا منتھلی ایک بار آپ مٹی کے اندر آدھا چمچ کے آس پاس دو سے تین گرام اس طرح سے کچھ چھڑکاو کر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ مٹی کی سائیڈ میں گملے کی سائیڈ میں چاروں طرف اس کا چھڑکاو کر دیجئے اور تو اور جو بھی آپ کے پودھوں میں جو ویڈز گروک ہوتے ہیں بینہ مطلب کے جو گروک ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ ختم کر دے گا دوسرا آپ کو تلسی کے پودھے میں آپ کے اور بھی پودھوں میں بلیک کلر کے جو ایفیڈز ہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایفیڈز آپ کو گلاب کے پودھوں میں یا پھر ہیبسکس کے پودھوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس طرح کے جو ایفیڈز رہتے ہیں اگر آپ اپنے پودھوں پر ایک بار شاور کرنے کے بعد راک کا چھڑکاو پودھوں کی پتیوں پر کر دیں گے تو وہ ایفیڈز بھی آپ کے پودھوں سے دور رہیں گے دوسرا جو بلکل فری سبسٹیٹیوڈ کہہ سکتا ہوں وہ ہے حلدی حلدی آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ انسان کے شریر کے لیے بھی بہت زیادہ لابدھائک ہے اسی طرح سے حلدی ہمارے پودھوں کے لیے بھی بہت زیادہ لابدھائک بن سکتی ہے اگر آپ کے پلانٹس کی لیوز پر اس طرح سے کچھ وائٹ کلر کی ایک لیئر آپ کو بلکل باریک باریک جو دورس ہیں وہ دکھائی دیں تو یہ ایک قسم کا پاودری ملڈیو نام کا فنگس رہتا ہے اس طرح کے فنگس کو کل کرنے میں یہ بہت زیادہ سکشم ہے اس کو آپ آدھا چمچ کے آس پاس ایک لیٹر پانی میں گھول دیجئے گھولنے کے بعد پانی کا جو سپری ہے وہ شام کے سمیے پر پودھوں کی پتیوں پر کیجئے دوسرا آپ اس کا استعمال پودھوں کی مٹی میں بھی کر سکتے ہیں اس کا چھڑکاو جو ہے سیم راک کی طرح ہی آپ مٹی کی سائیڈ پر کر دیجئے تو اس کے چھڑکاو کے بعد آپ نوٹس کریں گے بہت حد تک کوئی بھی کیڑے مکوڑے جو مٹی کے اندر ہیں وہ گھومنا کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے اس کا دھیرے دھیرے اور ریگولر یوز سے منتھلی ایک یا دو بار اس کا آپ یوز کیجئے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا تیسرا جو وکلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے چھاچ بٹر ملک یا دودھ جب بھی دودھ کو بھالا جاتا ہے بلکل وہ فیٹ فری ہو جائے آپ اس کو استعمال کیجئے اس کا جو استعمال ہے وہ ایک لیٹر پانی کے اکارڈنگ ادر میں کہہ سکتا ہوں کی تیس سے چالیس مل بس بہت کم کونٹیٹی میں اس کا آپ استعمال کیجئے ملک کو آپ جو فیٹ فری ملک رہتا ہے اس کو آپ پانی کے اندر مکس کرجئے مکس کرنے کے بعد اس کا جو سپری ہے وہ پودھوں کی پتیوں پر کیجئے یہ ایک تو فنگس کو پودھوں کی پتیوں سے دور رکھے گا دوسرا اس کا جو یوز رہے گا وہ یہ رہے گا کہ یہ پودھے کو جو نیوٹرینٹس ہے وہ بھی پروائیڈ کرے گا اس چیز کا آپ استعمال پودھے کی پتیوں پر پندرہ سے بیس دن میں ایک بار کیجئے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا اگلا جو وکلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ دیکھئے یہ چیز کیا ہے یہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ایزلی آپ کو جو ہے وہ کریانہ سٹور سے مل جائے گا اس کا آپ چھوٹا بڑا کوئی بھی پاؤچ لے آئیے تو اس کا جو استعمال کرنا ہے وہ بہت ٹرکی رہتا ہے بہت دیکھ کر اس چیز کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے یہ بھی پودھوں کی پتیوں سے جو فنگس ہے اس کو دور کرنے میں بلکل سکشم ہے خاص طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی آپ کے گلاب میں بلیک سپورٹ کی دکت رہتی ہے اس چیز کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی کم کونٹیٹی میں کرنا پڑتا ہے اس کا جو استعمال ہے ایک لیٹر پانی میں ایک سے دو گرام میکسیمم بیسے تو ایک گرام جو ہے وہ بہت رہتا ہے اس کا استعمال اس کے ساتھ میں آپ تھوڑا سا جو شیمپو ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کی لیکوڈ ہینڈ واش وہ ایک ایمل ساتھ میں پانی کے اندر جو ہے وہ ڈیزولف کر لیجئے ڈیزولف کر کے اچھے سیں مکس کر کے تو اس پانی کا آپ پتیوں کے اوپر جو ہے وہ سپری کیجئے آپ کو جو ریزولٹ ہے وہ بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملے گا پتیوں سے جو بلیک سپورٹ کی پاورڈری ملڈیو کی یا پھر کوئی بھی اس طرح کی جو پرابلم رہتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی اگر آپ اس کا استعمال پانی میں بہت زیادہ کوانٹیٹی میں کر دیں گے تو یہ آپ کے پاورڈے کی ساری کی ساری پتیاں جلا بھی سکتا ہے اس لیے اس کا جو میں نے کہا آپ کو استعمال وہ بہت کم کوانٹیٹی میں کرنا ہوگا لازٹ اس ویڈیو میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے دال چینی یا سینیمم پاورڈر آپ اس کا دال چینی کا جو پاورڈر ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے جو چھوٹے ٹکڑے رہتے ہیں دال چینی کے اس کو آپ پانی کے اندر ڈال کر رکھ دیجئے لگ بگ دو گرام جو دال چینی ہے وہ ایک لیٹر پانی میں آپ کہہ سکتا ہوں کی چوبیس سیٹ تالیس گھنٹے کے لیے ان کو آپ بھگو کر رکھ دیجئے اس کے بعد جو وہ پانی تیار ہوگا اس پانی کا جو سپری ہے وہ وہ شام کے سمیے پر آپ پودھوں کی پتیوں پر کیجئے تو آپ کے پودھوں کی پتیوں سے جو فنگس ہے وہ بالکل دور رہنے لگے گا دوسرا اس پانی کا جو استعمال ہے آپ پودھوں کی مٹی میں بھی کر سکتے ہیں مٹی میں بھی یوز کرنے سے پودھوں پر سبھی طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہیں اس کی مٹی میں جو جانا ہے وہ بند کر دیں گے اس کا جو استعمال ہے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ پندرہ سے بیس دن میں ایک بار کیجئے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا اس کے علاوہ اگر بات کروں تو لاسٹ جو وکلب آپ کے ساتھ جو سبسٹیٹوٹ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر آپ کو جو پیسے ہیں وہ خرچ کرنے پڑیں گے یہ جو ایزلی آپ کو ہائیڈروجن پیرکسائیڈ ہے یہ ایزلی آپ کو کیمیس شاپ سے یا میڈیکل شاپ سے مل جائے گی اس کا آپ کوئی بھی 3% 6% کوئی بھی جو سلیوشن ہے وہ لے کر آئیے یہ بھی بہت افیکٹیو ہے پودوں سے فنگس کو ختم کرنے میں اس کی حالکہ جو کوسٹ ہے وہ بہت ہی کم رہتی ہے ماتر 10 یا 15 روپے رہتی ہے یہ پلانٹس کی روٹس میں سے یا پھر جو سٹیمز ہیں اس کے اوپر سے اگر کہہ سکتا ہوں جیسے اگر آپ کے پاس کوئی سکولینٹ کے پودھ ہیں تو ان کے اوپر سے انسٹنٹ جو ہے وہ ریزلٹ دکھائے گا اور انسٹنٹ ہی اس کے اوپر سے جو فنگس ہے وہ بلکل ختم کر دے گا اس کا جو استعمال ہے وہ آپ پودھوں کی جڑوں میں بھی کر سکتے ہیں جڑوں میں اگر آپ نے کچھ نیا پودھا گروہ کیا ہے اس کو اگر آپ ریپورٹنگ شوک سے بچان جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہے اس کا استعمال کیس طرح سے کرنا ہے اس کا دو ایمیل پر لیٹر آپ پانی میں ڈیزولف کرجئے اور اس کے بعد اس کو آپ پودھوں کی پتیوں پر جڑوں میں یا سٹیمز پر تینوں طرح سے جو ہے وہ سپری کر دیجئے اس چیز کا استعمال آپ منتھلی ایک بار کیجئے وہ بہت سفیشنٹ رہتا ہے تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کس دن کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر